آپ کا میں نے ایک درست سنا تھا جو شاید آپ نے جب اپنی زندگی میں آخری دفعہ جب تراغین پڑھائی تھی مسجد میں تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا پڑے گا کہ یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا کے پھینکتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے جانا پڑے گا اس کی اپنے مسار بھی دی اس پاسے میں اگری ہوں جب میں اس روح اپنے مسار بھی دی دیrtی کہ سائنس میں میں آگے سے آگے جانا شاید تو میں نے اکثر دیکھا ہے اس فیڈل میں آگے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں جب وہ ہر ایک کہتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ کو فولو کر لیں ہم ہم آمام مالک کو فولو کر لیں ہم شافی کو فولو کر لیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب goal پاکھ رسید کو فولو کر لیں عثمان کو فولو کر لیں علی کو فولو کر لیں کیونکہ میں جس لیبل میں میں پڑھتا ہوں میں سٹورنٹس میں ہوں میں سٹورنٹس کو بات کہتا ہوں تو سٹورنٹس مجھ سے یہ پوچھتے کہ ہم ان لوگوں کیوں فولو کریں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کو فولو کریں صحابہ کو فولو کریں ان لوگوں کو فولو کریں اس میں درہاً پنفیوجن ہے تو اس میں درہاً کلیرٹی سرکتی سیدھا دیکھئے ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیسے کے پیسے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائیں البتہ حضور تک پہنچ لگا مطلب چاہے ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا ایک حضور کی سنت ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے حدیثیں بعض اوقات کلٹرڈکٹری بھی آ جاتی ہیں ان کے نابین توافق قیدہ کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہ ہوتے ہیں تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے اس میں ہمارے فقہاں نے اپنی زمینہ لگائی اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے لیکن اصل میں ہوا کیا ہے جب ہمارا دور زوال شروع ہوا امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقع کے خلاف ورنہ ہم یہ سمجھیں اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حالی میں دیا ہے اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریب کی تھی علماء کنونشن کے اندر جو زیاؤلق صاحب کے دور میں علماء کنونشن دو تین ہوئے تھے اس میں پہلا کنونشن جو تھا اس میں میری شریک تھا اس میں میں نے تقریب کی تھی کہ ان فقی خلافات کا حل کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاؤز ہیں اور پرسنل لاؤز اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے کیونکہ بڑے سنسیٹیو ایشوز ہیں اقائد کا معاملہ ہے تو سنسیٹیو ہے اب نماز میں فرض کیجئے یہاں روزے کے اندر اگر آپ تہہے قدر فلا وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے تو ہو سکتا کسی فقہ کے نزدیک اس ورزہ کھولنا دوسر نہ ہو تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کی فقہوں پر لیکن لاؤ آف دو لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے اب میرے فرق کو سمجھ لیجئے کوئی فقہ مائنڈنگ نہیں لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھے کہ یہ ہمارا ایک اساسہ علمی ہے ایک کومن ہریٹاج ہے ہمارا ہمارا طرح سے علمی ہے امام ابو حریفہ نے یہ کہا مالک نے یہ کہا شافع نے یہ کہا امبلا نے یہ کہا امام جعفر صادق نے یہ کہا امام زید نے یہ کہا اور حضم نے یہ کہا اور فلا نے یہ کہا عبادیوں نے یہ کہا یہ گویا کہ ہمارا ایک قومت جو ہے یہ ہمارا اساسہ ہے اس سب کو صاحب نے رکھا آپ ایک نئی صاحب قادم صاحبی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ لیکن یہ ہوگا کیسے جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کہ یہ علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں کہ ایک سکر سے باہر قدم نکاننا گویا کہ آپ ان کے نظرے کفر ہیں حالانکہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ کم سے کم چار فکروں میں نے تو آٹھ کیوں آئی ہے نا ہنفی مالکی شافعی حملی جعفری زیدی عبازی اور ظاہر یہ آٹھ فکر یہ آٹھوں میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن و سنت سے استفادہ کیا ہے ان سب کو رکھیں بیک گراؤن میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیت اکتے ہیں کہ مومبیک ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقلمہ تھا اس میں یہ فیصلہ دیا تھا یہ پریسیڈنٹس ہے کلکیٹا ہائی کورٹ میں یہ کیا تھا یا جو انگلیسٹان کی سب سے ہونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا یہ پریسیڈنٹس کے طور پر مطور دلیل اپنے جو ہوتے ہیں فیصلے اور وہ کورٹ کیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی ہوں وہ جو علماء ہیں چاروں کو کہتے حق ہے حرفی بھی حق ہے شافعی بھی حق ہے مالکی بھی حق ہے اور حملی بھی لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لادو یہ میرے سیار میں ان کی سیادتی ہے ان کی فرقہ پرستی ہے اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے ہم نے نہ دیر پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دیا ایک پروفیشن پیدا کر دیا ہے حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے اسلام میں کوئی برحمانیزم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جب تک برحمان نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی جب تک برحمان نہیں آئے گا ارثی جو ہوتی اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے ہمارے ہم کو برحمانیزم نہیں ہے لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نہیں ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگائے گوا ہے تھوڑی سے دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں قرآن اور حدیث کا عیم کچھ ہو تو ہر شخص نماغ پڑھا سکتا ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نگاہ خود پڑھا ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے تو ہوئی ہوئی کہ پروفیشن نہیں ختم ہو جائے گا تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی پروفیشنلزم آیا پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلیسی اس بھی نور اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف یہ تو اللہوں میں تو یہ اصل صورتی حال بگڑی ہوئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کمر احمد کسے خود قرآن اور حدیث کو پڑھے اللہ کا نام دے اور کمر کسے یہی کاموں میں کیا میں نے یہ کیا میرا پیشہ تو نہیں تھا میں مولوی تو نہیں تھا میرے پاس کسی مدر سے کی صدق تو نہیں ہے چاریس سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ درستہ قرآن میں پیچار سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ میرے بیٹے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ ایک ایمی بی ایسر میں سے ایک جو ہے ایمی فلسفی ہے ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹی کورسے سنے مکمل کر رکھے ہیں ایک نامیس کے اندر پڑھا رہے جو ہوں انہوں نے کیا پڑھا رہے ہیں تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرح زیادہ توجہ ہو رہی چاہیے پوزیٹیو لی باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے